اچھا قربانی کے جانور کے نقائس کون کون سے ایسے نقائس ہیں جو جس سے قربانی مشکوک ہو سکتی ہے وہ صرف چار ہیں جس پہ ساری امت اتفاق کرتی ہے اس کے علاوہ جو نا وہ ایکسٹرا ہیں اس پہ اختلاف آ جاتا ہے حدیثیں کمزور ہو جاتی ہیں وہ چار اتفاقی طور پر جو چار ہیں نا ایکسکیوز می اختلافات وہ کیا ہیں البراہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے سنن نسائی میں ہے راوی کہتا ہے میں نے البراہ ابن عازب سے پوچھا البراہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے نقائس کیا کیا جانور میں ایسی کمیاں جس سے قربانی نہیں ہوگی اس نے کہا اللہ کے نبی نے ایسے ہاتھ کیا اور میں ایسے کر رہوں اور میرا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ کے برابر نہیں ہے صرف تمہیں سمجھانے کے لئے کر رہا ہے یہ چار جس جانور میں ہیں نا اس کی قربانی نہیں ہوگی وہ کون سے ہے نمبر ایک کانا ایسا کانہ جس سے مراد نابی ناوی شامل ہو گیا دونوں دوسرا جی ایسا لنگڑا ٹانگ ٹوٹی ہو صاف نظر آ رہا ہے چل نہیں رہا سی لوگ اس لئے چلا کے بھی دیکھتے ہیں نمبر تین ایسا بیمار مریض مریض کا ذکر ہے اس میں کہ جس کا مرد ہو بیین اس کا مرد واضح ہے نظر آ رہا ہے بالکل بتا چل رہا کہ یہ بیمار ہے نمبر چار چوتھی چیز ہے جی اس میں اتنا کمزور کہ اس پہ صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں ضعیف بہت ضعیف کمزور بیمار لاغر یعنی اس قسم کی کمزوری ہو بیمار نہ بھی ہو مگر وہ کمزور بہت ہو صحت مند بھی ہو لیکن اتنا کمزور ہو کہ اس کے اندر ہڈیاں نظر آ رہی ہے کوئی گوشت نظر ہی نہیں آ رہا یعنی کہ وہ آپ اس سے کسی غریب کو بھی کیا کہلائیں گے تو وہ سمجھیں وہ بھی اسی کی ایکسٹینشن ہے مرز کی یہ چار چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں جو بیین ہو واضح ہو ان چاروں چیزوں والے جانور کو آپ آوائیڈ کریں تو راوی کہتا ہے میں نے تابعی تھے غالبا وہ پوچھتے ہیں ان سے کہ اچھا اگر اس کا سینگ ٹوٹا ہو اگر اس کا کان ٹوٹا ہو اس کا یہ ٹوٹا ہو وہ دم کٹی ہو اس نے کہا دیکھو جو تمہیں نئی پسند نہ لو مگر لوگوں کے لئے سختی نہ کرو دین نہ بناو اب اس سے پتا چلا کہ ایسی وہ جتنی حدیثیں ہیں جس میں کہا گیا کہ جس کی دم کو مسئلہ ہو اس کی اس کو مسئلہ ہو فلان کو مسئلہ ہو یہ کو مسئلہ ہو یہ سارے کے سارے جو ہیں بھائی وہ حدیثیں ساری اول تو کمزور ہیں حسن بھی کسی نے کہیں ہیں تو وہ ملاج علا کے مطلب کمزوری کوئی انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی بھی ہے صحیح جو ہے نا بس یہ چار ہے باقی ساری آپ جو آپ کو دیکھیں بعض افعہ ایک بندے کے پاس جیب میں ہے ہی دس ہزار مارکٹ ریٹ چل رہا پندرہ ہزار ایک بکرا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تھوڑا سا یا کان کٹا ہوا تھا اس کو انہوں نے ماشاءاللہ رپیر کر دیا وہ بلکل فٹ فارٹ ہے بکرا تو وہ کہہ رہے یار کوئی بندہ نہیں لے رہا میرے سے لے جاؤ یہ پندرہ والا بکرا تھا دیکھو کتنا صحت مند ہے میں تمہیں یہ آٹھ کا دیتا ہوں بھائی بھاگ کے لیں اس کو بسم اللہ کریں لیں اور غریبوں کو کھلائیں یہ نیت کر لیں کہ مجھے اس طرح سستا جو جانور ملے گا میں اس سے زیادہ لوگوں کو کھلاؤں گا اور اگر خود کو بھی چاہیے تو اپنے لئے بھی رکھ لوں گا یہ نیاز ہے یہ اللہ کی نیاز ہے برکت والا کھانا ہے یہ کچھ چھوٹی موٹا کھانا نہیں ہے عام جنہوں کا کھانا نہیں ہے تو اس طرح کریں یہ نقائص کو آپ توجہ میں رکھیں انشاءاللہ تو اس سے کافی بڑھے نہ مسئلے بھی کلیر ہوگے اچھا جی